اسلام علیکم آج کی ویڈیو کچھ اس وجہ سے بھی سپیشل ہے جیسے کہ آپ سب یہ بات جانتی ہیں کچھ دن پہلے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی بیٹی آسم جمیل کا انتقال ہو چکا ہے ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کہانی کی اصل وجہ کیا ہے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آسم جمیل کی موت ایک ساتھی موت ہے اور دوسری طرف جیسے ہی ان کا جب ان کی موت کے خبر میڈیا میں وائرل ہوئی تو اس وقت یہ بات بھی ساتھ میں بتائی گئی کہ انہیں جہاں بھاگ یعنی انہیں قتل کیا کیا ہے ان کے سینے پر گولیاں چلی ہیں اس کی تھوڑی دیر بعد ہی مولانا تاریخ جمیل کے بڑے صاحبزاد ہیں یوسف جمیل صاحب نے لائیب آ کر انسٹراغرام پر یہ بات وضاحت کی یہ بات انہوں نے ڈیٹیل میں بتا دی کہ ان کی جو بھائیاں آسم جمیل صاحب انہوں نے کیونکہ وہ شروع سے ہی ڈپریشن کی مریض تھے اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی چل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اگریسیو بھی رہتے تھے انزائٹی کے مریض سے ان کی ٹریٹمنٹ بھی چلی تھی جسے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اور انہوں نے بلاخر اپنے آپ کو ختم کرنا ہی بہتر سمجھا دوسرے ہی دیروں کے ججا انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ بتایا کیا ہے وہ سب غلط ہے یاسم جمیل نے کوئی خودکشی نہیں کی اپنی ہی ہویلی میں انہوں نے ایک جب بنایا وہ سب ایک ساتھ اکھٹے ایکسرسائز کرتے تھے اور گیدرنگ ان کی بڑے اچھی چل رہی پر آسم جمیل ان کو بہت شوق تھا ویپنز کے ساتھ کھیلنے کا ان کو اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا بہت شوق تھا وہ ان کو ہمیشہ چیک کرتے رہتے تھے اور چیک کرنے کے دوران انہیں گولے ہوا اور فائر ہو گیا اچانک سے ہی سارا کچھ ہوا ہے اور اتنے جلدی ہوا ہے کہ موقع پری یعنی اندھا سپورٹ ان کی دیتھ ہو گئی اب یہاں پر میرا جو سوال ہے یا بہت ساری لوگوں کا یہی سوال ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ہر گھر میں آج کلتوں ہیں مولانا تاریم جمیل صاحب جو ایک بہت بڑے پاکستان کے مذہبی سکولر ہیں ان کے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ تو لگی ہوئی ہوں گے آیا کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمرہ کو پولیس تک پہنچایا کیا یہ خبر کیوں چھپائی جا رہی ہے کہ انہوں نے خود کشی کی اب دوسری طرح بات یہ آتی ہے کہ ایک ایسا پیشن جو شروع سے ہی اب نورمل ہے یعنی کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں جنہوں نے کبھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی نہ انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی نہ ہی انہوں نے قرآن تاکی تعلیم حاصل کی نہ ہی انہوں نے دمیابی تعلیم حاصل کی نہ اسکول نہ کالیج یہ ایک شادی بھی ہو چکی ہے جو ناکام ثابت ہوئی اور فیزیکلی طور پر بھی بیمار سوال میرا اب یہ ہے گیشن کا مریض اسے اکیلے چھوڑ کر جانا یہ کہاں کیا کل مندی آسم جمیل صاحب نے اپنے ملازم سے گن مانگی اور اس کو اپنے سینے تک رکھنا اور اس کوزیشن پر فائر کرنا کہ وہ بلکل سینے کے آر پار ہو گئے یہ پوسیبل نہیں ہے ذرائع کے مطابق اس طرح گولی چلانا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ انسان جب خودکشی کرتا ہے تو وہ زیادہ تر اپنے کن پٹی پر فائر کرتا یہاں پر ایک بات یہ کلیر ہو گئی کہ اگر انہوں نے خودکشی کرنی تھی تو انہوں نے سینے پر فائر کیوں کیا اور جو پہلی خبر ہمیں میڈیا کے ذریعے ملی تھی وہ یہی تھی کہ عاصم جمیل صاحب کو قتل کیا گیا ملازم نے انہیں گن دی تو دھی ان کے پاس اس وقت وہ رپریشن کے مریض کے پاس ان کے ملازم بھی ہوں گے اٹینڈنٹ بھی ہوں گے اس وقت وہ سب لوگ کہاں تھے اکیلے گھر میں اگر وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ گھر میں ملکل اکیلے تھے دوسری طرف خبر آتی ہے کہ وہ جم میں موجود اپنے کزنز کے ساتھ تھے گیترنگ ہو رہی تھی ساتھ میں ایکسسائز ہو رہی تھی ہنسی مزاگ چل رہا تھا دونوں ہی باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے اور لوگ بھی اس فرق کی وجہ سے کافی زیادہ تجسس بھی رکھتے ہیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے جو پولیس کو بھی ابھی تک انہوں نے نہیں بتائی سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اس طرح اپنی آپ کو شوٹ کیا آیا وہ قتل تھا یا وہ خود کشی تھی یا وہ حادثاتی موت تھی ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ جو ہے وہی سچ ہے لیکن یہ تینوں میں سے کوئی ایک وجہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں نائی پوسٹ مارٹم کروایا گا اس کی اجازت بھی نہیں دے گئی مولانا تاریخ جبکہ اس مومنے کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے جو کہ سامنے نہیں آ رہی تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوتی کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ